فلحام شاید ایک صورت کی آخری تین آیتیں رہتی تھیں اور باقی اطلاوت بھی ہونے والی ہے صورت صرف کی تو یہ کر لیتی ہیں ان تین کی دوبارہ اور پھر صورت صرف کی اطلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ عَزْوَاجِكُمْ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ عَزْوَاجِكُمْ مِلَى الْكُفَارِ فَعَقَبْتُمْ فَاتُوا اللَّذِينَ زَحْبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَعَانْ فَقُونَ وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِينَ تُمْ بِهِ مُومِنُونَ یا ایوہ نبیو اذا جاک المومنا تو یبعینك على اللہ یشرکنا باللہ شیعون وَلَا يَسْرِقْنَا وَلَا يَزْنِينَا وَلَا يَقْتُلْنَا أَوْلَادَهُنَّا وَلَا يَعْتِينَ بِبُهْتَانِينَ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْتِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَعْيَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَغِيمٌ يَا ایُّهَا الَّذِينَ عَمَنُوا لَا تَتَوَلَّا قَوْمٌ قَدْبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَيْسُ مِنَ الْآخِرَتِهِ كَمَا يَيْسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقِبُورِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبَّهَ لِلَّهِ مَعْفِ السَّمَاوَى وَمَعْفِ الْعَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَمَنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفَلُونَ قَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفْرًا وَأَنَّهُمْ بُنِيَانُ مَرْسُولُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقُومِهِ يَا قَالَ مَتُولُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ عَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ فَلَمَّا عَوْا وَزَعَغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ إِسَنَ مَرْيَمَا يَابَنِي اسْرَاهِ يَا إِنِّي رُسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنِ التَّعْرَاتِ وَمُوَشِّرًا بِرِسُولِ يَاتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ آمَدْ فَلَمَّا جَاهُمُ الْبَيِّنَاتِ قَالُوْا فَلَمَّا جَاهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوْا زَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْرَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ لَاللَّهِ الْقَذِبَ وَهُوْ يُتَاعِ الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَعْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لَيُطْفِئُونَ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاحِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَلَوْا كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَاللَّذِي يَسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لَيُظْهِرَهُ وَالَدْدِينِ كُلِّهِ وَلَوْا كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلَّ دُلُّكُمْ وَلَا تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَبُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا الْنْحَارُ وَمَّسَاكِنَ طَيِّبَتَمْ فِي جَنَّاتِ عَدْمٍ ذَالِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ وَأُخْرَى تُحِبُونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا وَانْصَوَرَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيْسَ ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَوَرِيْهِ لَاللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُوا وَانْصَوَرَى فَعَمَنَتْ طَوَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَوَائِفَةٌ فَعَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عُدُوِهِمْ فَعَصْبَحُوا ظَاهِرِيينَ سورہ الممتہنہ کی آخری تین آیات وَإِن فَاتَكُمْ شَيْعُمْ مِنْ عَزْوَاجِكُمْ الْكُفَارِ اور اگر تم نے اپنی بیویوں میں سے کچھ کفار کی جانب گم کر دی ہوں گم کر دی ہوں کا محابرہ ظاہر کرتا ہے اس کے نہیں جیسے وہ چیزیں کھو دی جائیں کوئی گری پری چیز گم جائے ایسی عورتیں ہیں جو ہجرت نہیں کر سکیں اور ان پر کفار نے خفضہ کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ بالعرادہ ٹھہری ہیں یا مجبور کر کے ٹھہرا دی گئی ہیں مگر دونوں صورتوں میں جو شریح حکم ہے فقی حکم ہے وہ ایک ہی لگ رہا ہے تو گم کر دی میں یہ مضمون کہ ان کا علم بھی نہیں کیا کیفیت ہے ان کی یہ بات بھی داخل ہے اس میں اور اگر تم نے اپنے بیوں میں سے کچھ کفار کی جانے گم کر دی ہوں یہ شیون لفظ جو ہے یہ کچھ کا لفظ عموماً چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے مگر اس موقع پر یہ چیز کے لیے نہیں بلکہ زبیل اقول کے لیے بھی کچھ کے معنیوں میں استعمال ہو رہا ہے فآقبتم فآتو فآتو اللذین زہبت ازواجہم مثل ما انفقو تو ان مومنوں کو جن کی اور حرجانہ لے چکے ہو اب ایسی صورت میں کہ تم حرجانہ لے چکے ہو اس حرجانے کو کیا کروگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے فآتو اللذین زہبت ازواجہم مثل ما انفقو تو ان مومنوں کو جن کی بیویاں ہاتھ سے جا چکی ہیں اس کے مطابق دو جو انہوں نے خرچ کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ انفرادی طور پر کسی نے کیا دیا ہے اس پہس میں نہیں پڑنا قومی امانت ہے یہ اور قوم ہی فیصلہ کرے گی وہ مومن یہاں موجود ہیں جن کی بیویاں گم ہو گئیں ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا خرچ کیا تھا اس کے مطابق ان کو ادا کیا جائے گا اس نے یہ بحث نہیں کہ وہاں جہاں سے جمع کیا گیا ہے روپیا وہاں کس کس کے نام پر کیا کیا کٹھا کیا گیا مگر چونکہ بیت المال ذمہ دار ہو گیا ہے اس لیے مومنوں سے پوچھ کے جو کچھ پی انہوں نے اپنی بیویاں پر خرچ کیا تھا ان کو ادا کیا جائے وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُومِنُونَ اور اللہ سے درو جس پر تم ایمان لاتے ہو یہاں وَتَّقُ اللَّهَ کہ اوپر اس آیت کی مضمون کو ختم کرنا اس طرف بھی اشارہ فرما رہا ہے کہ جب پوچھا جائے گا تو توقع یہی یہ مومنوں سے جو حجرت کر کے بھی آئے ہیں وہ سچی بات ہی کریں گے مگر ایک دور پھر ان کو متنبع کیا جا رہا ہے اور تقویٰ کے مضمون میں یہ تنبیح کی تقرار حج جگہ قرآن کریم میں دیتی ہے وہ سب جو مومن ہیں ان میں کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کے اندر کوئی بیماریاں چھپی ہوئی ہوں اور بساوقات انسان خود اپنی بیماریوں سے بھی باقف نہیں ہوتا اس لیے تقویٰ ان سب چیزوں کو کھنگالتا ہے اور دلوں میں چھپے ہوئے نقائص کو باہر کرتا ہے اور اپنی اور ایسے شخص کو اپنے اندرونے کی طرف متوجہ ہونے کا موقع عطا کرتا ہے اے نبی اگر مومن عورتیں تیرے پس آئیں اس عمر پر تیری بیعت کریں تو بھی بریکٹ میں رکھا ہوئے عمر بھی جو ظاہر ہے وہ یہ ہے اے نبی اگر مومن عورتیں تیرے پاس آئیں اس پر تیری بیعت کریں کہ وہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھرائیں گی اور نہ ہی چوری کریں گی اور نہ زنہ کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ ہی کسی پر بریکٹ میں کوئی جھوٹا الزام لگائیں گی جسے وہ اپنے سامنے خود ہی گھڑ لیں اور نہ ہی معروف میں تیری نافرمانی کریں گی پس تو ان کی بیعت قبول کر اور ان کے لئے اللہ سے بخشش طلب کر یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے کیوں جی یہ بتائیں کہ جو مردوں کی بیعت ہے اس میں اور اس عورتوں کی بیعت میں کیا فرق ہے کہاں کہاں فرق ہے جی عباس صاحب پہلے جنہوں کے بعد آئے ہیں آپ کہاں رہے اتن دیر مردوں کی یہ بیعت ہے اس میں بھی معروف کا ذکر ہے اور اشداللہ الہ الا اللہ لا شریک نہ ٹھرانے کا بھی ذکر ہے اکثر باتیں وہی ہیں جو عورتوں کے اس میں پیعت کے الفاظ میں ہیں لیکن جو مرکزی نکتہ ہے جس پر جس خون کو اللہ نے حرام دیا اس کو قتل نہیں کریں گی اور اس کے اس سے پہلے جو مواقع ہیں جن کے نتیجے میں ایسا واقعہ ہوتا ہے اس کی تفصیل مردوں کی بیعت میں نہیں ہے عورتوں کی بیعت میں ہے وجہ کیا ہے دیکھیں جن پر جبر ہو ان کا تو بیعت میں کچھ اقرار کرنا ہے نہ کرنا برابر ہوا کرتا ہے اس کو وہ فرق ہی نہیں پڑتا ان پر وہ تو مجبور ہیں اور مرفور قلم ہیں اس معاملے میں ان کے علاوہ اکثر یہ بات خدا ترینے خاص نکتے کے طور پر سمجھائی ہے کہ عورتوں کی طرف سے رضا مندی ہو تو مردوں کو جورت ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہو سکتی اگر عورتوں کی طرف سے رضا مندی کے اشارے نہ ہوں تو ناممکن ہے کہ مرد ہاتھ ڈال سکے اور اگر وہ ایسی کوشش کرتا ہے کبھی تو اس کے متعلق عورت شور مچاتی ہے اور شکایت کرتی ہے اور یہی ہمارے تجربے میں آیا ہے بہت سے ملکوں سے ایسی رپورٹیں جا بلتی ہیں تو ایسے موقع پر ہمیشہ عورت کی طرف سے دفاع مردوں کو ڈسکریج کرتا ہے ان کی حوصلہ شکری کرتا ہے اس معاملے میں کہ وہ پیش قدمی کریں ورنہ پھر وہ سزا پاتے ہیں تو یہ جو حفاظت ہے پاکیزگی کی یہ بہت زیادہ عورت سے تعلق رکھتی ہے منصبت مرد کے عورتیں اگر اپنی پاکبازی کی حفاظت کریں تو معاشرے میں مرد بھی تباً پاکباز ہوں گے اس لئے پردے میں بھی انہیں کو حکم ہے پردہ کرنے کا تو ان آیات میں بہت معرف مخفی ہیں اس میں عورتوں کے خلاف بات نہیں ہے کہ ان سے یہ اقرار لیا جا رہا ہے اور مردوں سے لیا جا رہا ہے یہ عورتوں کے ایک قسم کا جس سے ہم کہتے ہیں نا خراج تحسین ہے ان کی پاک فطرت کی تعریف کی جا رہی ہے دیکھو عورتیں اگر پاکباز رہنا چاہیں تو وہی ہیں جو معاشرے کو پاکباز رکھ سکتی ہیں مردوں سے یہ توقع نسبتاً بعید ہے کہ وہ پاکباز رہنا چاہیں تو بعض دفعہ دیکھنے میں تو ایک مضمت ہے لیکن اگر ڈوب کر اس مضمون کو دیکھیں گے تو مضمت نہیں وہاں بہت بڑی تعریف چھپی ہوئی ہوتی ہے پس اس موقع پر بھی یہی صورت ہے لیکن ایک حصہ اور ہے جو قابل توجہ ہے وہی ہے لا یاتین بے بہتانی یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ایسا بہتان نہیں تراشیں گی جو انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے گھڑ لیا ہو ہاتھ پاؤں کے سامنے انہیں بن لیا ہو وہ افترہ یہ مردوں کی بیعت میں نہیں ہے یہ کیا وجہ ہے کیوں جناب یہ ایک نسوانی فطرت ہے یہ تعریف کا کلمہ نہیں ہے بلکہ ایک فطری نسوانی کمزوری کی طرف اشارہ ہے جو افترہ کرنے کی صلاحیت عورت رکھتی ہے مرد اس کے پاسنگ کو بھی نہیں پہنچتا اس کی ایک وجہ مردوں پر مردوں کا عورتوں پر دباؤ بھی ہے جو چیز دباؤ میں رہتی ہے وہ سکیم بناتی ہے اور مرد چونکہ نسبتا جبار ہیں ان کو سکیمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے عورتیں مجبور ہیں اس لئے وہ سکیمیں ضرور بناتی ہیں اور جب وہ مجبور سکیم بناتا ہے تو مکڑی کی طرح تانہ بانہ بنتا ہے ایسا افترہ کرتا ہے کہ حیران ہو جاتے ہیں انہ قیدہ کن عظیم کی آواز دل سے اٹھتی ہے اور یہی الہام حضرت مسیح موض علیہ اسلام کو بھی ہوا ہے انہ قیدہ کن عظیم تمہاری ترقید ہے تمہاری منصوب جس کا جواب لے اللہ جس کو عظیم کہہ رہا ہے وہاں اس کے جال بننے کی حیثیت کو عظیم کہہ رہا ہے بات کو عظیم نہیں کہہ رہا بات تو مقروعی ہے لیکن کس کمال کا تانہ بنا ہے تم نے یہ تو حد ہو گئی یہ صفت جو ہے یہ عورتوں کی خاص ہے اور آئے دن آج بھی مجھے نظر آتی ہے جب وہ افترہ کرتی ہیں تو ایسا افترہ کرتی ہیں کہ اس میں مرد بھی جکڑے جاتے ہیں وہ ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں لگ رہا ہوتا ان کو کہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں کتنا بڑا افترہ ہے جس میں ایک عورت نے ان کو اپنے جال میں پھسا لیا ہے تو اس لئے مستورات کے لئے اس پہلو سے بہت توجہ کی ضرورت ہے بیعت میں ان الفاظ کا داخل کرنا ایک گہری حکمت پر مبنی ہے وَلَا يَعْسِينَكَ فِي مَعْرُوفِن یہ تو مردوں کے بیعت کے بھی الفاظ ہیں مَعْرُوف میں تیرا انکار نہیں کریں گی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معروف کے سوا بھی کوئی حکم دے سکتے ہیں صرف یہ ہے کہ شریعت میں تو تیرے انکار کا سوال ہی کوئی نہیں شریعت کے علاوہ بھی جو اچھی باتیں کہتا ہے اس میں بھی انکار نہیں کرو گے یہ دو باتیں ایک نمائیہ فرق رکھتی ہیں اور ہونے کے یہی خدا والحمدیہ کے عہد میں بھی ہے معروف کے نفس اور بعض لوگ نہ سمجھے کہ نتیجے میں کہتے ہیں یہ تو معروف کی بات ہے ہو سکتا ہے غیر معروف حکم دے دے ہرگز نہیں شریعت میں تو اختیار ہی نہیں ہے پیچھ اٹھ نا کا پابندی یہ ہے کہ شریعت کے جو کر اور نہ کر ہیں واضح ان کے علاوہ عام دنیا کی اچھی باتوں میں بھی جب وہ تمہیں کچھ کہے تو اہد کرو کہ اس میں بھی نہ فرمانی نہیں کرو گے وستغفر لہنہ ان کی بیعت قبول کر اور اللہ سے ان کے لئے بخش طلب کر اس میں وہ بیعت کرتے بہت جو ذمہ داری آید ہوتی ہیں ان ذمہ داری وں پہلے کل کے درس میں بھی اللہ غزبناک ہوا ہے اس کے باوجود تم دوست بناتے ہو اس کے باوجود اللہ تمہیں بخش بھی دیتا ہے اور بخش چکا ہے لیکن اب یہ آخری وارننگ ہے ہرگز ان لوگوں کو دوست بناو جن پر اللہ غزبناک ہوا ہے اور تم اس کا علم ہے وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کفار اہل قبض سے مایوس ہو چکے ہیں وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ کفار اصحاب قبض سے یہ کیا مطلب ہے یہ فرق کیا ہے یہ کیا دو چیزیں ہیں ایک ہی مضمون کے دو مختلف اظہار ہیں یا مضمون میں فرق ہے یہ ہے معاملہ وہ قابلی توجہ ہے میشوام صاحب میں آپ صاحب آپ بتائیں ہن برخ ہے ایک ہی مضمون کی تقرار اللہ بے وجہ نہیں کرتا ہی کیونجی کسی وہ فرق دکھائی دے رہے نہیں آخرت آخرت سے مایوس ہونا گناہوں کی جرد دلاتا ہے اور اہل قبر سے مایوس ہونا اس بات کا کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو تمہارے ہاتھ سے جاتے رہے تو ان پر صدمہ تو کر سکتے ہو کب تمہارے کبھی ہاتھ نہیں آئیں گے ہمیشہ کے لئے کھوئے گئے مگر ان کے لئے تم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارے نزدیک آخرت کوئی نہیں تو یہ دو مضامین بظاہر ملتے جلتے ہیں مگر ان میں ایک لطیف فرق ان معنوں میں ہے قد ییسو من آخرت کما ییس القفار من اصاب قبور یہ جو ہے کون آخرت سے مایوس ہوئے ہیں جن پر اللہ کا غزب نازل ہوا اس کے ساتھ وہاں کفار کا صرف ذکر نہیں ہے وہ لوگ جن پر اللہ کا غزب نازل ہوا وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں ان دونوں باتوں کا یہ گہرا رشتہ ہے کہ غزب نازل ہی ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کو یقین ہو جائے کہ کوئی آخرت نہیں ہے وہ اپنی بدعمالیوں میں بے باک ہو جا کرتے ہیں اور ان دونوں کا گہرا جوڑ ہے آپس میں جو بدعمالی میں بے باک ہوں اکثر وہی ہوتے ہیں جو اس بات کو شعوری طور پر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آخرت نہیں ہے لا شعوری طور پر تو بہت سارے منکرین ہیں یا دہریہ ہیں چو مخفی یا مذہبی کرانے وہ عملا مایوس ہوتے ہیں تو گنا کرتے ہیں یہاں غزب کا لفظ ہے جو ہر ایک پر نازل نہیں ہوگا خاص جو ایسے لوگوں کی لیڈرز ہیں وہ مغزوب ہیں یا کوئی قوم ایسے معالم میں حسر آگے بڑھ چکی پوری قوم کی ایسیت سے تو وہ بھی مغزوب ہوتی ہے اور ان کی بے باقی کی وجہ ہی آخرت سے مایوسی ہے یہود بحسیت قوم مغزوب کے طور پر مذکور ہیں قرآن کریم میں اور یہود کے قائد میں یہ مرکز ہی قیدہ ہے کہ آخرت کوئی چیز نہیں اس دنیا کا انجام ہی ہے اور آخرت میں اگر ہمیں پوچھا پہ گیا تو دو تن دن کی سزا معمولی ہے اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں یہ عقیدہ ہے جس نے ان کو ایسے عمال پر عمادہ کر دیا اور بے باقی رتا کی جس کے نتیجے میں اللہ ان سے غضب ناک ہوا ہے عشائیوں کو مغزوب نہیں کہا جاتا کیونکہ ان کے عقیدے میں یہ بد داخل نہیں مگر عملا اہل قبر سے ساری مایوس ہو چکے ہیں ان کی ہاں جو قبر میں گیا بس کھویا گیا ہاتھ سے پھر کبھی ہاتھ نہیں آئے گا اور نہ اس کو کوئی فیض پچا سکتے ہیں نہ اس کے لئے دعائیں اور صدقہ دینے کا کوئی فائدہ پہنچتا ہے یہ فرق واضح ہوا ہے یا ابھی رہتا ہے یا بھی آپ سمجھتے ہیں کوئی فرق نہیں آپ آج کچھ مار بھی مار سے لگ رہے ہیں کیا بات ہے خاصی تھا جی الوپیتھک علاج ہو رہا ہے نہیں ہو نہیں موپیتھک بھی نہیں ہو رہا ہے اس کے باوجود چل رہی ہے نہیں فرق نہیں پڑا پہلے سے فرق ہے جی پہلے سے مجھے آپ اس پہ کچھ اور بات کہنا چاہیں تو میئی تو سے کھلی اجازت ہے مومد صاحب کچھ کھل بات کرنے کے لیے پر تولتے ہیں پھر روک جاتے پھر پر سبیٹ لیتے ہیں کیا بات ہے وہ بتا دیں صاحب صاحب دوسرا میرے لیے اتنا کھلا ہو کون وازنے میں حضور نے بیان کیا ہے آخرت ماضی میں کھوئے ہوئے لوگ ہیں دفن ہوگئے اور آخرت میں مایوسی جو ہے وہ آئندہ جواب تلبی کے معاملے میں یہ غلط یقین ہے کہ ہماری جواب تلبی نہیں ہوگی تو ماضی کے کھوئے ہوئے لوگوں میں کہ متعلق یہ نہیں وہ سوچتے کہ وہ گئے تو ان کی جواب تلبی نہیں ہوگی ان کی جواب تلبی نہ ہونا تو ان کے لیے اچھی بات ہے مگر ان کی سوچ کا ان کے عمال پر کوئی اثر نہیں پڑتا ان اہل خبور میں نیک لوگ بھی ہیں ان میں بد لوگ بھی ہیں ان کے عمال تو گزر گئے ان کی یہ سوچ کہ اہل خبور اور دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے ان کے گزرے ہوئے عمال پر ایک ذرہ بھی اثر انداز نہیں ہوتی تو دو الگ الگ چیزیں ہیں اپنے متعلق آخرت کی یہ سوچ کہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے ان کے عمال ان کے غم کے سوائے ان کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے کوئی صدق خیرات ان کی دعائیں بھی ان کی نزدیک ان کو کوئی فائدہ نہیں پچھا سکتے اور ان میں جو بد تھے وہ بد ہی رہیں گے ان کے اس عقیدے سے ان پر کوئی فرق ہی پڑتا جو نیک تھے وہ پھر بھی نیک ہی ہوگی نا تصدی اچھا کہ آپ نے پوچھ لیا کیونکہ میرا خیال ہے اس تفصیل سے پہلی دفعہ نہیں بیان کیا تھا میں اب واضح ہوگی ہوگی بات ہو جانی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا دن مانگی دینے والا اور دنے والا ہے یہاں فرمانے والا بھی آ جاتا کہیں کہیں کرنے والا آ جاتا ہے تو دینے والا دینے والا ایک دو فرمانے والا بھی آ جائے تو اچھا لگتا ہے برا تو نہیں لگتا اور دوسرا بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا بغیر کسی وقفے کے ایک ہی سانس میں چلتا ہے یہ درست نہیں ہے یہاں وقفے کو ڈیش کے ظریرے ظاہر کرنا چاہیے جو انگریزی میں قومے کے طور پر کیا جاتا ہے مگر لمبا وقفہ ہو تو قومے کی وجہ ڈیش ہی ڈالا جاتا ہے اس میں ایک واضح ڈیش آنا چاہیے ہر جگہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا کرم پر رحم فرمانے والا یا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے یا کرنے والا بتائیں کیوں جی آپ لوگ سب فرمانے بنا ٹھیک سب اللہ ما فی سماوات و ما فی الارض و هو الازیز الہکین یہاں سب ماضی کا سیغہ ہے جس کا لفظی تجمیو بنے گا اللہ کی تعریف کی اس نے جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے مگر یہاں ماضی استمرار کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے اور استمرار کے معنوں میں شدت پیدا کرنے کے لئے ماضی استعمال ہو رہا ہے کہ قرآن کریم کا عام اسلوب ہے کہ ایسا واقعہ ہو جس میں کسی قسم کی کوئی شک کی جائش نہ ہو وہ ماضی کے سیغے میں ادا ہوتا ہے اور معنی مستقبل یا استمرار کے دیتا ہے تو چونکہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے یہ غیر زبی الاخول کیلئے لفظ ما استعمال ہوتا ہے اور ان کے متعلق یہ غم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ تسبیح نہیں کرتے من میں بعض دفعہ بعض لوگ ایسے داخل ہو جاتے ہیں جو تسبیح نہیں کرتے اس سے زیادہ یقینی بات نہیں ہو سکتی کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ ضرور اللہ کی تسبیح کر رہا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم اور وَوَ قَامِل غَلْبِ وَالَا صَحِبِ حِکْمَت ہے اور بریکٹ میں ہے اس میں يَا أَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفَلُونَ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں قَبُرَ مَقْتًا عِنْدِ اللَّهِ اَن تَقُولُوا مَا لَا تَفَلُونَ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَّهُم بُنِيَانُ مَرْسُوس یقین اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر قتال کرتے ہیں گویا وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں بنیان مرسوس اب سوال یہ ہے پہلی آیت میں جو مضمون تھا اس آیت کے مضمون سے وہ الگ ہے یا اسی مضمون کا یہ تسلسل ہے جو یہاں بیان ہوئے ہے یہاں قبر مقتل میں ان لوگوں کے دعوے شامل ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ہم خدا کی راہ میں اپنا جان مال فضاء کرنے پر امادہ رہتے ہیں اور جب وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اس لیے اس مضمون میں یہ تسلسل ہے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں مگر کر نہیں سکتے یا کرتے نہیں اس کے لئے قبر و مختن کا جو محاورہ ہے وہ چسپانی ہوتا ورنہ دنیا میں ہر ایک پر یہی محاورہ چسپانی ہو جائے گا ایسا موقع جب قطعہ کا وقت آیا جب خدا کی راہ میں جہاد نہ کرنے کے نتیجے میں تمام مسلمانوں کا دفاع کمزور ہو جاتا ہے اس وقت بعدوں کے امتحان کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم تو سب کچھ قربان کیے بیٹھے ہیں وہ پیسے جو ہٹتے ہیں ان کے متعلق فرمار رہا ہے قبر مقتن اندللہ انتقولو ما لا تفلون ما لا تفلون ان اللہ يحب اللذین يقاتلون فی سبیل اہی اب قبر کے وقت بھی سچے نکلتے ہیں ان کے متعلق فرمایا اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صفن صف باندھ کر قتال کرتے ہیں صف باندھنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے پیوستہ ہونے کا مضمون بھی ہے اور ایک نظام کے تحت لڑنے کا مضمون بھی شامل ہے اور سیسہ پلایوی دیوار میں ہر اینٹ دوسری اینٹ کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے اور اس کو تقویت بخش رہی ہوتی ہے تو یہ مضمون شامل ہے کہ مومن اپنے بھائی پر بھی اسی طرح محافظ و نگران رہتا ہے جو اس کے پہلو پہلو خوبی یہ ہے کہ اس کی کسی اینٹ پر بھی ضرب لگے تو ساری دیوار اس پہ ہلتی ہے اور کامتی ہے وہ اپنی چوٹ کو منتقل کر دیتی ہے سب اینٹوں کی طرف تو مومنوں کے جو اجتماع کی حالت ہے اس کی ایک اور خوبی اس میں بیان ہو گئی ہے کہ مومنوں میں سے کسی پر بھی ضرب پڑے ساری مومنوں کی امارت اس لرزے کو محسوس کرتی اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم مجھے کیوں عذیت دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں یہاں بھیجا ہوا بریکٹ میں میں ڈال دیا تاکہ عدود دان کے لیے سمجھنے محسانی ہو مگر اس کے بغیر بھی بات پہ سمجھ آتا سکتی ہے بریکٹ میں ڈالنے سے حج بھی کوئی نہیں اے میری قوم تم مجھے کیوں عذیت دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں پس جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا اس میں کچھ قابل فہم باتیں ہیں جو توجہ سے حل و حسنہ ہونی چاہیے ہیں وہ قوم جو حضرت موسیٰ کی قوم تھی وہ جانتی تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ قطعی بات ہے کیونکہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ کی ساری پیشگوئیاں جو فیرون کے خلاف تھی ابن اسرائیل کے حق میں تھی پوری ہو چکی تھی اس لیے اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ ہے اللہ کا رسول مگر اس کے باوجود عذیت دینے سے باز نہیں آئے کئی طرح کی عذیتوں کا ذکر ہے حضرت موسیٰ کے موقع پر جھوٹے الزام بھی لگائے گئے کئی کی طریقوں سے وہ قوم جب پوری طرح آپ کی بات کو سمجھ کر اس پر چلتی نہیں تھی تو عذیت ہی دے رہی ہوتی تھی تو یہ اللہ حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں اے میری قوم یہ جانتے ہوئے اگر تو یہ شک ہوتا کہ اللہ کا رسول نہیں تو پھر جس طرح کافر عذیت دیتے ہیں تم بھی دیتے ہیں لیکن تمہارا حق نہیں ہے تم اتنے نشان دیکھ چکے ہو ان کے بعد اس عذیت کی تیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کی دلوں کو تیڑا کر دیا یہ ان کی کجی تھی جو حضرت موسیٰ کو عذیت دیتے تھے اور یہ کجی وہ سمجھتے تھے کہ صدھی چیز ہے اور اس سے کوئی ہمیں مستقل گہرہ نقصان نہیں پہنچ سکتا چھوٹ چھوٹی باتوں میں ہمیں کار بھی کر دیا پوری طرح عمل نہیں کر رہا ہے لیکن یہ کجی اللہ کے نزدیک بہت بڑی کجی ہے اس کے نتیجے میں پھر رفتہ رفتہ دل ضرور ٹیڑے ہو جاتے ہیں پہلی کجی ان کی طرف منصوب ہوئی ہے اور اس کا تبی نتیجہ اللہ کی طرف منصوب ہوا ہے کیونکہ ایسے لوگوں کے دلوں کا ٹیڑا ہونا ایک فطری عمر ہے اور اللہ تعالی پھر ان کو اس کے نتیجے سے محفوظ نہیں کرتا یہ مراد نہیں کہ اللہ خود وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ یہاں تو لکھا ہوئے غلطی سے وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ ان کی دلوں اللہ نے ان کی دلوں کر دی اور اچھا معاف کرنا وہ پہلے میں تھا تو یہاں اور یہ اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا وَإِذْ قَالَ عِسَىٰ بِنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي اسرائیلَ اِنِّي رِسُولُ اللَّهِ لَيْكُم مُصَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَتْ تَوْرَاتِ وَمَوَشْرًا بِرْسُولِ یَاتِي مِمْ بَادِسْ مَهُوَ احمد اور جب عیسیٰ ابنِ مریم نے کہا اے بَنِي اسرائیل یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اسی طرح بریکٹ میں بھیجا ہوا لکھا ہوا ہے میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک اللہ کا رسول ہوں ایک کی جوہت بھی نہیں رسول اللہ مارفے کے دور پر بھی استعمال اے بَنِي اسرائیل یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں جو تورات میں سے میرے سامنے ہے اور ایک عظیم رسول کی خوشخبری دیتے ہوئے جو میرے بعد آئے گا اس میں بینہ یدیہ کا لفظ پہلے بھی کئی دفعہ میں واضح کر چکا ہوں جو تورات میں سے میرے سامنے ہے کیا مطلب ہے پوری تورات اگر سامنے ہوتی تو اس میں تو رتب و یابس اور لغویات بہت سی اور انسان کی بنائی ہوئی چیزیں اور گھڑی ہوئی بڑھے گھڑے ہوئے قصے سب شامل ہو چکے تھے اس کی تصدیق تو نہیں کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں تورات کے وہی اس سے پیش نظر رہے ہیں جو ان کے متعلق آپ کو یقین تھا کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں اور انجیل میں بھی انہی کو دھرائے گیا تھا تو جو میرے سامنے ہے کا یہ مطلب ہے کہ جو وہ سب کی تصدیق نہیں کر رہا جو تمہارے سامنے ہے اس کی میں تصدیق کر ہی نہیں سکتا جو میرے سامنے ہے وہ میری تعلیم سے واضح ہے اور اس پہ تم کوئی حرف نہیں رکھ سکتے کوئی انگلی نہیں رکھ سکتے کہ میں جو تعلیم دے رہا ہوں یہ اللہ کی اس تعلیم کے خلاف ہے جو موسیٰ کو دی گئی تھی یا اس سے پہلے دی گئی مصدقہ لیمہ بین ایدیہ من التورات اور اسی تصدیق کا جو تورات میں آپ کے سامنے تھی ایک پہلو مستقبل سے تعلیم رکھتا تھا تورات میں بکسرت پیشگوئیاں تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا نہیں کی اس لیے یہ تصدیق درویا بن جاتی ہے ایک ماضی سے تعلیم رکھنے والی اور ایک ماضی کے حوالی سے مستقبل سے تعلیم رکھنے والی اور اس بات میں تو قطیت کے ساتھ دوسرے یہود علماء بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کرنے پر مجبور تھے کیونکہ ایک ایسے رسول کی پشگوئی بائبل میں وضاحت کے ساتھ تھی جس نے حضرت موسیٰ کے بعد آنا تھا لیکن بدکسمتی سے عیسائی ساتھ نہیں رہے کیونکہ عیسائیوں نے ان کے معنی اور لے لیے ان پرگوئیوں کے معنی غلط لینے کے نتیجے میں عیسائی تو محروم ہو گئے مگر امت موسیٰ کے علماء اس بات میں حضرت عیسیٰ کی تائید میں تھے وہ کیا تھی مبشرم بے رسولی یاتی میں مبادس مہو آمد وہ حضرت عیسیٰ ہی کو ان پیشگوئیوں کا مصداق دیتے تھے کرا دیتے تھے عیسائی اور بات کے قائل نہیں تھے حالانکہ پیشگوئیاں واضح طور پر عیسیٰ کے سلسلے کو حضرت موسیٰ کے سلسلے کا آخری رسول بناتے ہوئے ان کے بعد ایک نئے سلسلے کی پیشگوئیاں کر رہی تھیں پس تاکستان والی جو پیشگوئی ہے وہ بالکل واضح اور خطی ہے اس معاملے میں اور میں تیرے بھائیوں میں سے تجھ جیسا ہی ایک نبی پر پا کروں گا یہ بھی تورات کی پیشگوئی ہے استثناء کی ہے نا یہ اٹھارم باپ کی یہ بھی بالکل واضح ہے غالباً اٹھارم باپ اور آیت بھی اٹھارمی ہے کہ میں تجھ جیسا تیرے بھائیوں میں سے تجھ جیسا ایک نبی پر پا کروں گا تجھ جیسا سے مراد صحیح بی شریعت ہے اور ان معنوں میں حضرت عیسیٰ اس کے مزناک ہوئی نہیں سکتے اور وہ بھائیوں میں سے نہیں ہیں وہ اپنی اس نسل میں سے ہیں جس میں سے خود حضرت عیسیٰ بھی تھے یعنی حضرت موسیٰ کی اس نسل میں سے ہے جو ابراہیم کی اس شاخص سے تعلق رکھتی تھی جس میں حضرت موسیٰ بھی تھے حضرت عیسیٰ بھی تھے تو یہ مراد ہے کہ میں ان پیشگوئیوں کی تصدیق کرتا ہوں تصدیق میں دراصل ان کی وضاحت بھی شامل ہے میرا آنہ ایک حصے کو پورا کر گیا جو حصہ مستقبل سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی پورا ہوگا یہ دو چیزیں آپس میں گہرا تعلق رکھتی ہیں پس میں آنے والے رسول کی پیشگوئی کرتا ہوں اسموہ احمد جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا اب بائبل میں جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعلق پیشگوئی ہیں وہ محمد نام سے ہیں زیادہ تاری محمدیم کہا گیا یعنی قابل تعریف محمد اور احمد نام جو ہے اس میں ملائمت پائی جاتی ہے تو حضرت موسیٰ نے تو محمد نام کی واضح پیشگوئی کی ہے اور احمد کی بھی پیشگوئی کی ہے لیکن حضرت عیسیٰ نے احمد کی کی ہے محمد نام کی کہیں پیشگوئی نہیں کی یہ فرق بڑا نمائہ ہے کیونکہ حضرت موسیٰ کے بعد محمد نے بھی آنا تھا اور احمد نے بھی ابتدائی طور پر محمد ہی نے احمد بھی ہونا تھا مگر عیسیٰ نے جب دوبارہ آنا تھا تو بحثیت احمد ہی آنا تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احمدی شان کا مذہر تھا تو اس آیت نے بہت لوگوں کو ایک چکر میں ابتلا کر رکھا ہے پوچھتے ہیں کہ اول مستاق کون ہے دو مستاق کون ہے اول مستاق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں ان کی احمد شان کو نمائہ کرنے کی خاطر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو احمد نام سے یاد کی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات ہی میں سے جلال اور جمال دونوں تھے جمال کی وہ صفات جو عیسیٰ کی صفات سے مشابہ ہونی تھی ان کا اظہار آخرین میں جا کر ہونا تھا اس لیے یہ فرق زمانی لحاظ سے ممکن نہیں ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد تو ہیں احمد نہیں ہے یہ بالکل غلط ہے محمد بھی ہیں احمد بھی ہیں آپ کے زمانے میں بھی احمد شان پوری ہوئی اگرچہ وہ محمدی شان سے پہلے پوری ہوئی ہے یعنی مکی زمانے میں احمد شان پوری ہوئی ہے پورا زمانہ ہی احمد شان کا ہے جواب میں تلوار نہیں اٹھانی مقابلے میں سختیں نہیں کرنی اور محمدی شان جلوہ کر رہے ہوئی ہے بعد میں تو عملاً اس کے بعد جو زمانے میں تفریق ہوئی آگے جا کے وہ اُلٹ جاتا ہے مضمون محمدی شان جب ایک دفعہ ظاہر ہوگی تو اس نے سارے زمانے پہ جلوہ کر دیا اس شان کے بطن سے پھر دوبارہ احمدی شان پھوٹنی تھی اور وہ حضرت عیسیٰ کے مشابہ حالات پھر پیدا ہو جانے تھے تو گویا ہمارے ہماری جماعت کی جو حالت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی مشابہ ہے مدنی زندگی سے بہت زیادہ مکی زندگی کی مشابہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب احمد کی پشگوئی کی ہے تو انہی معنوں میں کی ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کے متعلق تو واضح طور پر قرآن میں اور حدیث میں پشگوئی ہیں موجود ہیں کیا وہ الگ نبی کی طور پر آئے گا ہرگز نہیں وہ تابع نبی کی طور پر ہی آئے گا پہلے بھی تو تابع تھا توراتی کے تابع تھا اب کیسے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ آئے اور پہلی شان بدل کر آئے پہلے بھی تابع ہو کے آئے تھا اب بھی تابع ہو کے آئے گا پہلے تورات کا تابع تھا اب قرآن کا تابع ہوگا مزید یہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شان کا مظر ہوگا جو احمدی شان تھی جبکہ موسیٰ کے اندر وہ احمدی شان بیانی نہیں ہوئی موسیٰ کے دور میں تفریق ہوئی ہے موسیٰ محمدی شان سے مشابہ عیسیٰ احمدی شان دیئے ہوئے الگ الگ ہیں دنوں میں رسول اللہ میں دنوں کا اجتماع ہو جاتا ہے اور جب عیسیٰ دوبارہ ظاہر ہوتا ہے تو پھر وہ محمدی شان میں نہیں بلکہ احمدی شان میں ظاہر ہوتا ہے تو اگرچہ مضمون یہ آپس میں الجا ہوا دکھائی دے رہا ہے مگر اگر ذرا سا غور کریں اور ڈوب کے دیکھیں تو آپس میں ان کے ٹانٹے بالکل ملتے ہیں واضح طور پر قطیت سے ایک دوسر سے بندے ہوئے ہیں اور اور زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر کامل یقین بھی ہو جاتا ہے آپ کے صاحب شریع آخری نبی ہونے پر بھی کامل یقین ہو جاتا ہے نئی شریعت کوئی نہیں لاسکتا عیسیٰ چاہے احمد نام سے آئے اور سو فیصلی غلام ہی ہوگا اور اس سے زیادہ ہوگا جیسے وہ موسیٰ کا تھا کیونکہ موسیٰ کی غلامی میں تورات کی غلامی تو شامل تو شامل تھی موسیٰ کی محبت شامل نہیں تھی موسیٰ کا عشق شامل نہیں تھا مگر جب دوبارہ آنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے عشق کی بنا پر ہی اس کا عمل بنائے جانا تھا تو یہ آیت آج اس پر ختم ہے باقی پھر انشاءاللہ خلی دفعہ آگے اتنا سا رہے گئے باقی فلمہ جاہم بالبینات قالو حاضر سیر مبین پس جب وہ بینات کے ساتھ آیا تو انہیں کہا یہ کھلا کھلا جادو ہے موسیقی موسیقی